اسلام علیکم ایک بڑا میننگفل قسم کا انٹیو دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک بحث چل جاتی ہے آرگیمنٹس ہیں کانٹر آرگیمنٹس ہیں خود انکر پرسن ان کا انیلیسس کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ فرشتے کبوتر وارک کی باتیں ہوتی یہ بڑا ایمپورٹن انٹیو ہے اب کوئسٹن یہ ہوتا ہے بہت سے میرے پاس اس کے حوالے سے پوائنٹ ہے اس انٹیو کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں کچھ پویسٹنز ریز کرنے چاہیے کہ اس کا بیگروم کیا ہے اس کی کانٹیکسچولیزیشن کیا ہے اس کا سیاہ کو سبق جو ہے وہ کیا ہے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بات ہو رہی ہے مارچ اپریل دوہزار انیس کی جب ایک طرح سے ڈسکور کیا جاتا ہے کہ پریزنٹ آرمی چیف جناب جنرل آسیم مونیر صاحب اس وقت دی جی انٹر سرویسز انٹیلیجنس ہوتے ہیں وہ غالبا سپٹیمبر دوہزار اٹھارہ سے سیٹیت جون جون کے آخر تک دوہزار انیس تک وہ پاکستان کے ڈی جی آئی رہتے ہیں جب ان کا ایک شورٹ ٹرم ٹینیو ختم ہو جاتا ہے جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ وہ ہے کہ جب وہ ایران کا ٹرپ کرتے ہیں وہاں اس وقت ان کے ایرانیان آفیشلز کے ساتھ اس قسم کا انٹریکشن ہوتا ہے اس پہ ایرانیان گورنمنٹ ایک فارمیل کمپلین کرتی ہے پاکستان کے دن آمی چیف جنرل آسیم مونیر صاحب کو پاکستان کے پرائم منسٹر کو پاکستان کے آمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو بریف کرتے ہیں کہ آسیم مونیر کا اس قسم کا انٹریکشن ہوا ہے ایرانیان گورنمنٹ یا میریٹری نے کمپلین کیا ہے اور ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس رول کے لیے بہت زیادہ مناسب نہیں ہے ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مچور نہیں تاہم اس کے ساتھ ہی جو پرپیگنڈا یہ ڈس انفرمیشن سیل ہے وہ یہ خبر اڑا دیتا ہے کہ آسیم مونیر صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا کہ آسیم مونیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت کی فرس لیڈی جو بشترہ بی بی ہیں جو فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی اہلیہ ہیں ان کی کوئی پرپے پیسے کی لیندن جو ہے ملک ریاض کے ساتھ وہ لے کر اس کی کمپلین لے کر یا اس کی کوئی انفرمیشن لے کے جو ہیں وہ عمران خان بھی دین پرائم منسٹر کی پاس گئے تھے اور عمران خان بھرم ہو گئے اور جنرل آسیم مونیر چونکہ بہت ہی اچھے آنسٹ اور اپرائیڈ گارڈ فیرنگ تھے اس لیے ان کو انہوں نے ہٹا دیا اب تک بہت جو لوگ اس چیز سے واقف ہو چکے ہیں کہ یہ ایک مفروضہ تھا جسے کھڑا گیا اور ملک ریاض کے بارے میں اور فرس لیڈی کے درمیان جو ساری باچی تھی اس کی کوئی خاص سبسٹینٹیو اہمیت جو ہے وہ نہیں بنتی تھی وہ ایک پرائیوٹ کانورزیشن ہے جو ملک ریاض صاحب اور ان کی صاحب لادی کے درمیان میں ہوتی ہے اس میں فرس لیڈی دیریکلی انوالڈ نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگ اس چیز سے واقف ہیں اور جو دوسرے ڈائنمیکس ہیں وہ بھی بہت سے لوگوں کو پتا چل چکے ہیں ایک بریفنگ کی تھی فرمر پرائم نسٹر عمران خان نے پہنی گالا میں جب میں پاکستان میں تھا میرے خدر جولائی کا مہینہ ہے اس میں دس کے کریم لوگ موجود تھے اس میں محمد مالک صاحب بھی تھے اس کے اندرکاشر باباسی صاحب بھی تھے اس میں مہر بخاری بھی تھی اس میں حبیب اکرم بھی تھے اس میں اور بہت سے لوگ تھے اور وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے اس کی بڑی ایکسپینیشن دی ان فیٹ یہ پوائنٹڈ محمد مالک صاحب نے وہاں پوچھا تھا اور عمران خان نے بہت اس پہ کہکا لگایا تھا اور انہوں نے بڑی کنڈنسنگ اس کی ایکسپینیشن دی تھی بہرحال ہم واپس آ جاتے ہیں آن دی فرس پوائنٹ کے جو بات خاجہ آسی صاحب نے کی ہے وہ اس ٹائم پیڑڈ کی ہے جب مارچ اپریل ٹو تھاوزن ٹائنٹین میں جنرل آسیمونی جو اب پاکستان کے عامی چیف ہیں سب سے پورفل شخصیت ہیں ان کو جن اینکر پرسن نے آ اچھا خاجہ آسی صاحب کی پروفائل جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ خاجہ آسی صاحب اس وقت ٹی ایم ایل این کی انتہائی چھوٹے سے سرکل میں ہے جن کا تعلق شریف خاندان کے تو نا صرف بہت قریب ہیں ہی پاکستان کی ملیفری اسٹیبشمنٹ کے بھی وہ قریب ہیں لیکن وہ شریف خاندان کے اندر بھی دونوں ہی جو دھڑے ہیں یعنی ایک طرف نباز شریف و مریم ہیں دوسری طرف شریف صاحب ہیں یہ دونوں دھڑوں کے قریب ایک زمانے میں پروی صاحب جو ہیں ان کی یہ صورتحال ہوا کرتی تھی لندن میں بارال چلیں that's a digression اب یہ اب یہ اس وقت اور یہ کس کے زیادہ کلوز ہیں یہ نواز شریف و مریم کے زیادہ کلوز ہیں یہ شاواز شریف کے زیادہ کلوز ہیں this is subject to debate جو اینکر پرسن اس میں ہیں جن کے ذریعے اس میرا انیلیسز کے کہتا ہے کہ جن کے ذریعے یہ انٹیو کیا گیا یہ میرا انیلیسز میری opinion یہ ہے کہ یہ ایک planned انٹیو ہے یہ ایک scripted انٹیو ہے انکر پرسن جو ہیں وہ بڑے intelligent ہیں بڑے well presented ہیں بڑے articulate ہیں اور وہ مسلسل اپنے political انیلیسز کو اپنے commentary کو اس طرح سے balance کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ anti-PTI crowd ان کو follow کرتا ہے بلکہ PTI کا crowd بھی ان کو ان کا انیلیسز لینے کے لیے follow کرتا ہے so اس دہا سے he's intelligent he's wise but at the end final انیلیسز میں جیسے کہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے شریف خاندان کے اندر ان کو بہت excess ہے وہ شریف family کے بہت قریب ہیں وہ اس وقت کا power system ہے اس کا ایک حصہ ہیں ان کو ایک unprecedented excess حاصل ہے power corridors کے اندر اور اس وقت کی جو شریف خاندان کی political strategy ہے وہ اس کو advance کرتے ہیں اس کا حصہ ہیں اس کے اوپری وہ tribe کرتے ہیں یہ ایک analysis بھی ہے اور یہ opinion بھی ہے ظاہرہ یہ fact نہیں ہے اس کی کوئی لکھی بھی report ہمارے پاس نہیں so اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمام چیزوں کو بدنے رضا رکھیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں آپ یہ analysis کر سکتے ہیں یہ dot connecting کر سکتے ہیں کہ خاجہ آسے صاحب کا جو interview in particular television anchor person کے ساتھ ہوا ہے مزے کا interview ہے یہ جہاز ہو نہیں گیا یہ کروایا گیا ہے یہ ایک scripted قسم کا interview ہے analytically speaking ایسا نہیں ہے کہ خاجہ آسے صاحب سے کوئی step of the tongue ہو گئی وہ سوچے سمجھے بغیر بول رہے تھے وہ بول بیٹھے ان کو اندازہ نہیں تھا because ایک ایسی بھی اس میں stage آئی ہے اس پوری debate کے اندر جہاں پہ anchor person نے بعد میں ایک counter analysis کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ خاجہ آسے صاحب جس time period کا اوہ اوہ moment جس کو science میں کہتے ہیں نا the archimedes moment archimedes جب bed اس میں تھا tub میں تھا تو پانی باہر گرتا ہے تو اس کو اس وقت eureka اس کو اس وقت سمجھ آتا ہے کہ جس scientific principle جو ہے theorem کے اوپر وہ غور کر رہا تھا displacement gravity اور سب کچھ وہاں سے سوال ہو جاتا ہے تو اسی طرح anchor person ایک ایسے moment پہ فرماتے ہیں کہ آہ مجھے خیال آیا کہ مارچ اپریل میں اوہ اوہ اس وقت تو ڈی جی آئی جو ہیں جو ہیں جو جانا لاسل منیر تھے جو کہ اس وقت آمی چیف ہیں ظاہر ہے کہ یہ discovery اتنی natural نہیں ہے یہ چیزیں اس طرح سے لگتا ہی ہے کہ اسی طرح سے plan ہوئی ہیں اب آ جاتی ہے بات کہ اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں plan ہوئی ہیں ان کو اس طرح سے script جو ہے وہ کیوں کیا گیا ایک سے زیادہ وی لاغ میں کم از کم دو تین وی لاغز ایسے ہیں گزشتہ چند دنوں میں جس میں میں نے آپ کو یہ explain کیا تھا کہ اب after 9th mai جب یہ تصور کر دی جب یہ assess کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ نے disintegrate کر دیا ہے for all optical purposes آپ نے اس کی party کے سو لوگوں کو الگ کر دیا ہے split کر دیا ہے انتشار کا شکار کر دیا ہے بہت سو لوگوں کو عمران خان کے خلاف کر دیا ہے عمران خان کو مقید کر دیا ہے ان کی پوری movement کو آپ نے contain کر لیا ہے آج former prime minister عمران خان اس capacity اور situation میں ہی نہیں ہے ان کے پاس ایسا structure نہیں ہے ان کے پاس ایسی آزادی نہیں ہے کہ وہ لاہور سے نکل کے یا لاہور کے اندر ہی کوئی بہت بڑا جلسہ کر سکیں rally کر سکیں دو سو کے قریب مقدمات اگر آپ زمنیاں add کر دیں پنجاب حکومت کی controversial ہے کہ وہ add ہوئی ہے اسی state پہ کے نہیں لیکن ایک سو پچاس تو formal cases ہیں ایک سو پچاس سے زیادہ دو سو سے زیادہ cases ان کے اوپر ہیں so former prime minister عمران خان کی جو ساری movements ہیں وہ بالکل contained ہیں ان کی party fragmented ہے اس کا structure ٹوٹا پھوٹا نظر آتا ہے internal confusion ہے سب کچھ ہے تو ایسی stage کے اوپر جو نئے power centers emerge کرتے ہیں while عمران خان personally still stays as the most biggest political power center لیکن حکومت کی side پہ on the other side of the aisle on the other side of the divide line جو power centers ہمیں نظر آتے ہیں وہ تین power centers ہیں ایک power center شریف خاندان کا power center ہے نواز شریف اس کو سمجھا جاتا تھا دوسرا power center عاصف عریزاداری اور پاکستان people's party ہیں اور تیسرا جو سب سے بڑا power center ہے وہ پاکستان کی پوری civil military جو bureaucracy کا head ہے اس وقت وہ ہیں پاکستان کے عامی چیف جنرل آسی مونی جن کا ایک firm control ہے نہ صرف 9th ماہی کے بعد نہ صرف military machine کے اوپر ان کو ایک firm control حاصل ہو گیا ہے جو پہلے dissenting voices تھی انہیں خاموش کر دیا گیا جسنا سے core commander لاہور اور چند اور افتروں کو ہٹایا گیا سیک کر دیا گیا cases بنا دیئے گئے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد ان کو اپنی military machine کے اوپر ایک بڑا firm control ہوا اور قزشتہ ہم نے 48 یا 72 گھنٹوں کے اندر جو پاکستان عامی ایکٹ 1952 کا amended version دیکھا ہے پاکستان عامی ایکٹ amended 2023 اس کے بعد عامی چیف کی اور ظاہر ہے کہ یہ کروایا گیا ہے یہ کوئی شاہاز شریف صاحب کی اپنی brain wave imagination نہیں ہے لیکن اس ایکٹ کے نتیجے میں پاکستان کی عامی چیف جو ہیں جناب جنرل آسین مونیر صاحب ان کی جو control ہے وہ ان کی military machine کے serving officers پر اور جو retired officers شور مچاتے ہیں آپ کہہ لیں چرچر کر رہے ہیں from that point of view یا dissenting voices ہیں ان کو بھی ایک firm control میں لائے گیا ہے اس ایکٹ کے ذریعے سب سے طاقتور اور وہ ساری جو civil bureaucracy ہے مطلب شاہاز شریف صاحب نے آنے کے بعد ISI کو ACR یا animal report لکھنے کی جو ہے police officers کی جو animal reports ہیں وہ بھی ISI کے حالے کر رہی ہیں انہیں police officers کی promotion اور ان کی performance evaluation جو ہے وہ ISI وہ ISI کر رہی ہیں تو police ہو یا district management ہو lower judiciary ہو high courts ہوں بہت حد تک اور پھر ظاہر جب اتنا بڑا power کا matrix develop کر گیا ہے تو اس کی زد سے اس کی approach میڈیا کو جس طرح سے پانچ منٹ پہ شیٹ اپ کال دی گئی بغیر چائے پہ لائے ہوئے وہ آپ نے دیکھا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو respected papers ہیں dawn ہے tribune ہے جو آپ کی television channels ہیں جن کے اندر ہزاروں لوگ مرازمت کرتے ہیں کسی آسانی سے جو آپ کے انگلش papers ہیں ان کے اندر سینکرڈوں لوگ جو ہیں reporters ہیں editors ہیں sub editors ہیں graphics میں ہیں design میں ہیں news collection میں ہیں gathering میں ہیں نوک پلک دوست کرنے میں لیکن ایک موت سا سا سایا ہے ایک سکوت ہے total silence ہے انگریزی کے خبارات میں اردو کے خبارات میں television channels کے اوپر کوئی خبر نہیں ہے مجھے تو بعض لوگ کی کہہ رہے تھے کہ اب television channels کی viewership جو ہے بہت زیادہ فال کر گئی لوگ social media سے ہی اپنی خبریں اور اپنی جانچکاری اپنی information حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو اب میں یہ سارا جو میں نے ایک آپ کے سامنے contextualization رکھیے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت for all practical purposes جو civil military اور judicial structure ہے پاکستان کا اس کے اوپر جو سب سے طاقتور شخصیت ہیں وہ جناب جنرل آسیمونیر ہے پاکستان کی آمی چیف بڑی brittle position ہے لیکن یہ بڑی strong position ہے اور اس position کے اعتبار سے ووکنگ میں کریں تو یہ ایک بہت بڑا power center ہے جو سب سے بڑا power center ہے دوسری طرف ایک defector power center ہے یا ڈی جورگ power center آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کی اصل میں political اہمیت وہ ہیں عمران خان پھر عاصف علی زرداری اور سندھ میں ان کا people's party ایک power center لیکن جو سارے power centers آپ define کرتے ہیں تین میں نے government کی سائٹ پہ یا regime کی سائٹ پہ define کی ایک میں نے regime کی counter سائٹ میں عمران خان کا power center جو ہے وہ میں define کی اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خود PMLN کے اندر جہاں چند ہفتے پہلے تک ہم یہ assume کر سکتے تھے کہ for all practical purposes نواز شریف صاحب وہ کدابر شخصیت ہیں جن کا political وزن ہے تمام یعنی electoral support ان کی ہے Antichrist اس وقت پاکستان کی politics میں ایک ہی بیسک جو اکائی ہے وہ ہے عمران یا تو آپ کو عمران خان کی تعریف کرنی ہے اس کی positive خبریں دینی ہے جیسے بہت سے بھی loggers کرتے ہیں کہ ایسے ہو گیا عمران خان صاحب کے ہاتھ میں فلان چیز آگی سب معاملات حل ہونے سے جو anchors ہیں ان کو بھی ایک balancing کرنی پڑتی ہے وہ چاہے نہ بھی بہت سے لوگ یہ game کھیل رہے ہیں کہ وہ دل سے یا اپنے intellectual کی کوئی بکرمنس نہیں ہے عمران خان کے لئے اور کئی دفعہ انہوں نے عمران خان کے خلاف چلنا چاہا چند ہفتے لیکن ان کو احساس ہوتا ہے شیطان بھی شامل ہے لیکن یہ آپ کا کام ہے کہ آپ identify کریں لوگوں کو اور یہی اصل میں جو چیز ہے جو میٹر کرتی ہے وہ aware citizenry ہے اور aware citizenry جو ہے وہ میٹر کرتی ہے اگر پرائیم منسٹر کل کو آپ کہیں theoretically imagine کریں کہ عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر citizens اس میں بے تہاشا اضافہ ہو جائے گا اور آپ چیزیں آپ چیزوں کو پرک سکیں گے اور یہ جس طرح ہم کر رہے ہیں اس کو آسانی سے اس پہ پوزیشن لیں تو یہ ایک سارا میں نے power matrix کا background آپ explain کیا اب ہم اس پہ آئیں کہ یہ پاور سنٹر ہیں پاکستان جو logical flaw ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے پاکستان کا logical flaw یہ کہتا ہے کہ فلان آدمی بڑا اچھا تھا اس کا character بہت اچھا تھا فلان جنرل صاحب بہت اچھے ہیں اگر یہ system میں سے نکل نہیں سکتا اچھا برا ہو نمازی ہو پریز گار ہو شراب پیتا ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا وہ ایک سرٹن power matrix کے اندر operate کرتا ہے اب جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آجائیں اس کے analysis کے اوپر نواز شریف صاحب نے آسم منیر صاحب کو create کیا وہ retire ہو رہے تھے اپنی elevation سے ایک دو دن پہلے اور ابھی بہت سے لوگ ان کو تنزن یا ان کے اوپر اٹیک کرنے کیلئے لکھتے ہیں ریٹائر جنرل آسم منی جو پاکستان کے آمی چیف ہیں اور ظاہرہ کے نواز شریف صاحب بڑے جہاندیدہ ہیں اس معاملے میں کسی پاکستان کے پولیٹیشن نے اتنے زیادہ آمی چیف کے اپوائنٹمنٹ نہیں کی ہے قریب قریب بھی نہیں کی جتنی کے نواز شریف صاحب نہیں کی آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ پرائیم نسٹر امران خان چار برس رہے اور ایک جو انہوں نے ایکسٹینشن دی کیا بہت سو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آسیم مونیر صاحب کے حوال سے کچھ ایسا میٹیریل کوئی آوڈیو ویڈیو ڈاکومنٹ کوئی ایسی چیز رکھی ہے جس کے ذریعے وہ آسیم مونیر صاحب کو منجز کر سکتے ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہاتھی کو اس کا جو محاوت ہوتا ہے یہ جو اونٹ کے اوپر جو سواری کرتا ہے ہاتھی بہت اچھی ایسیم پہل ہے ہاتھی بہت بڑا طاقتور فورس ملٹیپلائر قسم کا جانور ہے لیکن اس کے اوپر بھی جو ایک چھوٹا سا انسان بیٹھا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی ایک چیف جو ہونا چاہیے تو اپنا چیف کی جو پورے پاور میٹرکس میں وہ ان کو بڑی کلیر ہے لیکن اب ایک نئی چیز بھی تو ہوئی ہے نا کہ جنرل آسم منیر جب آمی چیف آئے ہیں تو وہ اس رول کے اندر آگئے ہیں اور میں نائیتھ کے بعد ان کا رول جو ہے ان کی طاقت ان کی پیسٹری ان کی پریسٹیج ان کا جو ہولڈ ہے اس میں بے تہاشا اضافہ ہو گئے کسی آمی چیف نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو کرنے کے لیے اتنی محنت اور اتنا رسک نہیں لیا جتنا جنرل آسم منیر صاحب نے لیا ہے جو کہ انہوں نے نائیتھ مائی کی شکل میں لیا ہے اس سے پہلے صرف 1977-79 کا ٹائم پیرڈ ایک کمپیرابل ٹائم پیرڈ ہو سکتا ہے جہاں جنرل زیا اور ان کی کولیگز نے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے پورے پاکستان سے فرخاص کر کے پنجاب سے ڈسٹوائی کرنے کے لیے ڈسپلیس کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ڈریکونین رولز انہوں نے استعمال کیے سدائنی بڑی سخت قسم کی ہزاروں لوگوں کو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قید میں ڈالا سینکڑوں کو کم از کم ضرور ڈالا کوڑے لوگوں کو لگائے اور بہت زیادہ انہوں نے پنجاب میں پیدا کی اس کے نتیجے میں شریف خاندان کو پاکستان کی پولیٹکس میں انٹر ہونے کا موقع ملہ یہ ذہن نے مل کے ظلفقار علی بھپو کے ساتھ یہ ان کی تھوٹ کا فرمنٹ تھا جہاں سے پیپلز پارٹی کا آغاز ہوتا ہے لیکن سبسکونٹلی مارشل کے وضعے سے ملٹری کانفرنٹیشن کے نتیجے میں یہ پنجابی پارٹی اپنا تشکست کھو بیٹی اس کا ایڈیلوجیکل انٹیلیکشل پوزیشن بھی ختم ہو گئی اور اس نے ایک ایتھنک ریجنل پارٹی کے شکل اختیار کر لی جو پاکستانی پولیٹکس کا ایک بہت بڑا سانحہ اور علمیہ اور ٹریجڈی ہے جہاں ایک فورس جو بنتی ہے انٹیلیکٹ کے نام کے اوپر وہ ایتھنک ایڈنٹیٹی سندھی ایتھنک ایڈنٹیٹی کا وہ مظہر بن کے رہ جاتی اس کی پاور کا شکار ہو جاتی بٹ ہیونگ سیٹ یہ بھی ذہن رکھئے کہ آصف علی سرداری کی جو پوزیشن ہے سندھ کے اندر وہ کہیں زیادہ کمفرٹیبل ہے پنجاب میں پھر واپس آ جاتے ہیں آصف منیر صاحب نے جو ساری پاور ایکسرسائز کی نویمبر 2022 میں آمی چیف بنایا اور یہ چیف یہ دیکھتا ہے یہ کئی چیزیں دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو جنون پاپولیریٹی اور فورس ہے وہ امران خان کے پاس ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ سندھ میں آصف علی زرداری نسبتاً زیادہ مستحکم ہے اپنی ہی ان کی پوزیشن ایسی ہے یہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ نواز شریف کا نام تو بہت بڑا ہے لیکن پنجاب کے اندر ان کا پورا الیکٹور اور بیس جو ہے وہ اکھڑ چکا ہے اس کو تحریک انصاف پر امران خان کھا گئے ہیں اس کو ڈسپیس کر دیا گیا یہ اسی طرح کی سیچویشن ہے جیسے پیپلز پارٹی کو جنز آکے مارشل آرین ڈسپیس کر دیا پنجاب سے بہت آتا تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ نواز شریف جنہوں نے کوئی چیف بنایا تھا وہ بہت زیادہ ریلائبل کیریکٹر نہیں ہے اور ان کی پوری ہسٹری بڑی آرمی چیف کے ساتھ ڈیل کرنے میں مشکل قسم کی ہے اور وہ بڑے اسیرٹیو نہیں ہے یہ بھی دیکھتا ہے کس کے ساتھ ڈیل کرنی میں نے آصف علی زیاداری صاحب کو کیا دینا ہے میں نے شہباز شریف کے ساتھ چلنا ہے میں نے عمران خان کو فردر کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ وہ کانٹیکسٹ و پیگراؤنڈ ہے جس کے اندر خاجہ آصف اپنا یہ انٹیو ڈالتے ہیں جس میرا جو اینکر پرسن ہے لیکن بھار یہاں پہ ایک پلان ہے کہ آپ نے کس طرح سے جنرل آصف منیر صاحب کو اپنے دیفنس پر ڈالنا ہے اور ان سے اپنے کچھ مطالبات حاصل کرنے انہوں نے سسٹم پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کیا خاص کر کہ گزشتہ چند در پہلے چلے گئے منیر کیا اور آصف منیر کے درمیان میں جو اس وقت ایک چپکلش اور فورس لائن ہے اس کا حل نہیں نکل سکے گا اور اس چپ ہوگئے گزشتہ والا کے جلسے میں ایک آت کامن کر دیا انہوں نے جنرل باجوا پہ پھر ہفتوں انہوں نے ایک چپ ساتھ دی پہلے کوئی ایک ایک تقریر کر دی پھر خاموشی خیار کر دی تو وہ پتھر پھینکتے ہیں اس کے رپل ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں اس کو نواز شریف کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ چینل آسیم مونیر کے ساتھ ایک ڈیل سٹرائک کریں وہ اس ڈیل سٹرائک کر پائیں گے یہ نہیں کر پائیں گے یہاں پر آصیف علی زنداری بھی ہیں یہاں باہر عمران خان بھی ہیں یہ اب دیکھنا ہے اور عمران خان کو کیا فیزکس کے لاؤز ہیں تو عمران خان کو ان کی پولیٹکس ہونی چاہیے کہ یہ جو اس وقت تین چار پاور سنٹرز ہیں ان کو آپس میں متحد اپنے خلاف نہ ہونے دیں اس طرح کی کوئی چیز نہ کریں جس طرح کہ وہ کرتے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ گھبرا کے فوری طور پہ یہ سارے کے سارے جو ہیں اپنے ڈیفینسز کو اور اپنے انٹرس کو وقتی طور پہ پستے پش ڈال کے عمران خان کے خلاف اکٹے ہو جائیں جیسا کہ انہوں نے مل کے اس پر سارے انیلیسز دو چیزیں ساری یہ میں ساری ساری یہ میں سکرین شیئرنگ کر رہا ہوں یہ کسی کا ٹویٹ ہے شفیق احمد ایڈوکیٹ صاحب کا جو میں نے بھی ریٹویٹ کیا ہے اس کو ہم پتہ نہیں اس کی آواز آرہی ہے کہ پاک پتن میں بہشتی دروازہ کروائے جا رہا ہے اور یہ پولیس دیکھنا بند نہ کی دیئے بکوز اس کا اگلا پارٹ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ دو پولیس والے ہیں پنجاب پولیس کے یہ مار 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 پر پیرڈائز میں جنت کا دروازہ ہے اس میں سے لوگوں کو داخل کر رہے اب دوسری طرف پیر پولیس وہ انہی لوگوں کو کھینچ کے جنت پیرڈائز میں داخل کر رہا ہے چکہ میں مزاروں پہ جاتا نہیں ہو میری سپیشل ائزیشن نہیں ہے لیکن دیکھنے میں کم اس کم یہ اسی قسم کی لگ رہی ہے یہاں پہ میں سٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہی تھی پہلے کہ پرائم منسٹر عمران خان ریز ٹو پاور ٹین بھی اگر پاکستان میں آ جائیں تو اس سے پاکستان کے حالات نہیں بدلنے لگے پاکستان کو اویر سٹیزن ری چاہیے جو پاکستان لوجیکل انیلیسس کر سکے جب تک ہر میڈیکل سٹوڈنٹ جو میڈیکل کالج میں جاتا ہے یہ ہر ڈاکٹر جو وہاں سے نکلتا ہے اس کا جب ٹی وی میں انٹیو ہوتا ہے کسی چینل پہ اخوار میں تو یہ کہتا رہے گا کہ میں دکھی انسانیت کی خدمت وہ ڈاکٹر تھا اس کی بڑی عزت و ریسپیک تھی اور میں بھی اس کے فٹس کے اوپر چل رہا ہوں اور بڑی انٹرسٹنگ میڈیکل سائنس ہے جس میں بہت زیادہ چیزوں کو دسکور کروں گا مجھے میڈیکل سائنس بائیل جی وغیرہ سے بہت زیادہ انٹرس ہے لیکن وہ یہ نہیں کہتا میں دکھی مطلب ابھی تک پچھتر سال سے میں یہ دیکھا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے جو کہیں گولڈ میڈل لیتا ہے وہ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے اویر سٹیزنری ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے نہیں ہوتی اویر سٹیزنری ہے جو ٹویلٹس بھی ہیں جو فائننشل پولیسی بھی ہے اور پھر بات کریں گے اس پہ thank you so much